دوستو آج گل جتنے بھی سمارٹ فون لانچ ہو رہے ہیں سارے فونس میں آپ کو ڈالا کے روپ میں گوگل ڈائلر ہی ملتی ہے جس میں بہت ساری جو ہے ابھی کمیاں ہے لیکن ایسے بہت سارے کمپنیوں کے فون ہے زہاں پر گوگل ڈائلر تو ملتا ہے لیکن اس کو ہم ہٹا کر اس کمپنی کے سٹوک ڈائلر کو لا سکتے ہیں جن میں سے اوپو ریال می اور ویوو جیسی کمپنیاں ہیں زہاں پر اس کے سٹوک ڈائلر کو آپ لا سکتے ہیں اور گوگل ہٹا سکتے ہیں اب ریال می کے فونس میں گوگل ڈائلر کو ہٹا کر ریال می ڈائلر کیسے لاتے ہیں ویڈیو ہم نے پہلے ہی بناتی ہے اور ویوو کے لیے بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے چینل پر دیکھئے یا پھر ڈسکرپسن باکس کو ایک بار کھنگال لیجئے کیسے گوگل ڈائلر کو آپ ہٹا سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں گے تو بس گوگل ڈائلر کی پریشانی بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی لیکن جو لوگ نہیں ہٹا پاتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے آج کے اس ویڈیو میں ڈیٹیلز میں کور کریں گے سارے پریشانیوں کو گوگل ڈائلر جو لوگ نہیں ہٹا پاتے ہیں تو ان لوگوں کے بہت سارے کمپلین آ رہے تھے بہت سارے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ آ رہے تھے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی گوگل ڈائلر کے سارے پروبلم کے سولوشن کو لے کر تو اس پر بہت سارے کمنٹ آ رہے ہی طرح تھا کہ یہ ہمارے فون میں گوگل ڈائلر میں ریکارڈ کی option نہیں ہے option ہے تو اس میں سارے call record کرنے کی option نہیں ہے call recording announcement بند نہیں ہو رہی ہے یا پھر وہ جو call record کرتے ہیں وہ کہاں پر ملے گا یہ بتائیے سارے calls delete ہو چکے ہیں وہ کیسے واپس آئیں گے تو سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں cover کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے ویڈیو بھلے ہی لمبا ہو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گوگل ڈیالس ریلیٹر سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور کوئی بھی ویڈیو اور دیکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی تو چلیے بینہ ڈیالے کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اس call recording announcement کو بند کرنے کو لے کر کی اس کو ہم بند کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی company کے phone میں تو اسے بند کرنے کی ویڈیو میں نے پہلے ہی بتائی ہے پھر بھی ایک بار بتا دیتے ہیں آپ کو سب سے پہلے آپ کو play store میں جاننا ہے play store میں جانے کے بعد ttslexx آپ کو سرچ کر دینا ہے اپلیکیشن ملے گی کافی چھوٹی سے اپلیکیشن ہے اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے open کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو چلنا ہے سیدھے اپنے phone کے settings میں settings میں آئیے اور text to a speech یہاں پر ہی آپ search کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو یہ سبھی phone میں الگ الگ tab میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جیسے realme کی phone ہے اگر آپ کو تو آپ کو additional settings کے اندر جانا ہوگا اور یہاں پر ہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بہتر ہوگا کہ آپ اوپر میں search کر لیجئے نہیں تو آپ کو یہاں پر accessibility کے اندر آنا ہوگا اور پھر یہاں سے آپ کو right swipe کرنا ہے تب جا کے یہاں پر آپ کو text to a speech setting دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر preferred engine جو google دوارہ دیا گیا ہے اس پر آپ کو click نہیں کرنا ہے settings والے icon پر click نہیں کرنا ہے یہ جو side میں settings ہے اس پر نہیں click کریں گے اس پر آپ کو click کر دینا ہے یہاں پر آپ کو tts lex ملے گی settings پر click کریں گے تو کچھ steps آئے گی یہ پر نہیں click کریے گا اس پر click کریں گے اور اس جو application کو آپ کو download کیا تھا اس کو آپ یہاں پر ok کر دیں گے اب آپ کو phone application پر tap کر کے رکھنا ہے icon پر tap کر کے رکھیں app info پر جائیے اور یہاں سے آپ جو ہے اس کے storage کو clear کر دیجئے cache اور data سب کو clear کر دیجئے ایک بار force stop بھی کر لیجئے کوئی دکھت نہیں ہے اور ایک بار open کریے اور اب call کریے آپ کی call recording announcement بند جائے گی دیکھیں پہلی بار تو announcement automatic آ جائے گی یہاں پر automatic announcement آ رہی ہے اور call recording stop کی بھی announcement آ رہی ہے لیکن دوسری بار سے جب آپ call کروگے تو کوئی بھی دکھت آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہو مطلب یہ کہ اب تک ہم نے call recording والے announcement feature کو اب تو بند کر دیا ہے مطلب کوئی بھی call آپ record کریے کسی بھی طریقے کہ آپ کو announcement دیکھنے کو نہیں ملے گی تو ابھی تو یہ ایک سمسیہ کا سمدھان ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کے بھی اس سمسیہ کے سمدھان ہو چکے ہوں گے اب سیدھا بات کرتے ہیں کہ جو call record ہوتی ہے اس کو آپ کہاں سے سن پائے گا تو دیکھئے file manager میں یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی google نے اتنا تو دیماغ جرور لگا دیا ہے یہاں پر کہ file manager میں آپ کو یہ recording نہیں ملے گی یہ اس کی application میں ہی save ہوتی ہے اگر rooted phone ہے تو ہی آپ اس کے call recording کو نکال سکتے ہو لیکن سننا کہاں سے ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو call recording کو سننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر نیچے میں اس پر click کر دینا ہے recent پر click کریں گے تو جو dial number ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر dial number دیکھ سکتے ہو اور یہ ہے recorded calls یہاں پر آپ اس پر tap کر کے شن شکتے ہو یا پھر اس کے history پر جب آپ click کروگے تو جتنے بھی call record ہوئے ہوں گے وہ ساری call recordings آپ کو یہاں پر ہی show ہو جائے گی جیسے یہاں پر دیکھیں یہ والی یہاں پر call record کری تھی ہم نے تو یہاں پر show ہو رہا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کہ ہی call آپ کو سنائے دے گی جتنی بار آپ call record کروگے اس contact سے تو وہ ساری recordings آپ کو نیچے میں ہی دکھائی دے گی اور اس recordings کو آپ کافی آسانی سے سن بھی سکتے اور کسی کو share بھی کر سکتے recording کو اگر save کرنا ہے تو کسی کو ورڈ سیپ یا پھر بلوتوث یا پھر کسی ہی مادھیم سے share کر دیجئے اور یہ recording جو ہے آپ کا save off ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چلیے بات کر لیتے ہیں یہاں پر کسی لوگوں کو recording کی option نہیں مل رہی ہے ان کا کیا چونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے میں تو recording کی option ہی نہیں ہے تو اگر آپ کو call recording کی option نہیں مل رہی ہے تو آپ ایک بار اپنے application کو update کریے ٹھیک ہے پہلے update کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ phone app پہ click کر کے رکھئے گا اس کے بعد app info پہ جائیے گا اور اوپر میں 3.00 پہ click کر کے uninstall updates پر click کریں گے جب آپ updates کو uninstall کر دیں گے اس کے بعد آپ کا پرانا والا version آ جائے گا تو پھر اس میں جا کر settings میں آپ چیک کریں گے کہ call recording کی option آ رہی ہے کی نہیں آپ کو dialer کے settings میں ہی جانا ہے اور اس کے بعد اگر نہیں آتی ہے تو پھر آپ play store سے جا کر اس کو update کریں گے تب زا کے آپ کو call recording کی option مل جائے گی تو یہ دو طریقے ہیں پہلے آپ update کر کے دیکھ لیجئے اگر نہیں آتی ہے تو پھر آپ جو ہے پرانے والے version کو uninstall کر دیجئے تو وہ جو ہے آپ کو call recording کی option دکھائی دے دیتا ہے زیادہ تر case میں ایسا ہی ہوتا ہے اب چلے یہاں پر بات کرتے ہیں total call recording کی تو call recording میں یہاں پر آپ کو دو ہی option مل جاتے ہیں کہ جو number آپ کا contact میں نہیں ہے اسی کو آپ record کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی particular number جو آپ چاہتے ہیں جیسے آپ کوئی بھی contact کو select کریں گے تو اسی number کو یہ record کرے گا باقی کو نہیں کرے گا اور نہیں تو جو contact میں ہے اس کو چھوڑ کر سارے number کو record کرے گا مطلب A to Z جو contact میں ہے اس کو بھی اور جو نہیں ہے اس کو بھی اگر آپ record کرنا چاہتے ہیں تو فیلال یہ feature available نہیں ہے کسی بھی طریقے سے آپ سارے calls کو recording نہیں کر پائے گا چلے اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں call recording کے delete ہونے کی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری call recording جو ہے وہ automatic delete ہو گئی ہے کیسے recover کریں تو دوستو آپ کی automatic جو call recording ہوتی ہے وہ اس لیے delete ہو جاتی ہے کیونکہ delete recording کا یہاں پر آپ کو feature ملتا ہے جس میں آپ کو ایک سبتہ ایک مہینے کا اس طریقے سے option ملتا ہے اور اتنے دن بعد جو ہے آپ کا recording delete ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے اس کو never پر کر کے رکھئے گا تو آپ کا call recording جو ہے وہ کبھی بھی delete نہیں ہوگا لیکن وہی پہ بات کرتے ہیں کہ جو call recording delete ہو چکی ہے اس کو کیسے recover کریں تو دوستو اس کو کسی طریقے سے آپ recover نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ internal storage میں save ہی نہیں ہوتا ہے کسی folder میں یہ application کے inbuilt کسی folder میں جاتی ہے جس کو root access کے بعد ہی آپ receive کر پائیے گا تو ایسے آپ کو call recording share کر کے ہی کہیں پر save کر کے رکھنا ہوگا تو اس طریقے سے آپ google ڈائلر کے جو call recording کے announcement ہے اس کو بند کر سکتے ہیں call recording کو start کر سکتے ہیں recording کو سن سکتے ہیں امید ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو یہاں پر cover کیا ہے آپ کے لئے یہ سب trick کام کیا یا پھر نہیں comment section میں ضرور بتائیے گا یہ تھی google ڈائلر کے problem سے related resolution جہاں پر لگ بھگ resolution ہم نے دینے کی کوشش کری ہے اور رہی بات call recording delete کرنے کے تو وہ تو آپ delete ایسے بھی کر لوگے یا پھر آپ settings میں جائیں گے تو call recording والے میں ہی آپ کو related recording کی option مل جاتی ہے تو اس طریقے سے google ڈائلر کی شارع پرشانیوں کا ہمیں امید ہے کہ ان تو ہو چکا ہوگا پھر بھی اگر آپ کے لئے کام نہیں کرتا ہے تو آپ comment section میں بے ہی چک لکھ سکتے ہو اپنے device کا نام ضرور لکھئے گا اور کون سے trick کام نہیں کری recording والی یا پھر call recording announcement بند کرنے والی یہ بھی mention کریں گے تاکہ آنے والے ویڈیوز میں ہم اس چیز کو cover کرنے کی یا پھر اس problem کو resolve کرنے کی کوسس کریں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe کریے اور notification bell کو hit کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں دیجئے ازازت thank you ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو